ہیوسٹن ٹیکساس امریکہ میں دعوت اسلامی کے شعبہ جامیت المدینہ سے اس سال درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل کرنا والے مدنی علماء کرام کی گریجیشن سرمانی کے حوالے سے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری مددزلہ الالی نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا صرف ہیوسٹن سے نہیں بلکہ پورے امریکہ سے مختلف سٹیٹ سے یہاں پر لوگ آئے تو یوں کہہ لیں کہ یہ ہیوسٹن کے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر دوسری سٹیٹ سے لوگ سپیشل شرکت کے لیے آئے اتنی بڑی اپورچنٹی موجود ہے ان میں دین کے لیے اور اپنی دینی ایکٹیوٹی کے لیے تو ضرور ضرور اس کا حصہ بنیں پچھلے سال گریجویٹس ہوئے وہ بھی تمام کے تمام اپنی اپنی فیلڈ کے اندر بڑا ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں اور جو اس سال ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد وہ ایک پریکٹیکل لائف میں آ چکے ہوں گے اور یہاں مسلمانوں کے لیے سوسائٹی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوں گے اور یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہر سالی جاری رہے گا ہر سال ایک بیج جو ہے وہ تیار ہو کے اس معاشرے کو ملتا رہے گا تو انشاءاللہ ہر کوئی اپنی جگہ پ گریجویوشن سیرمانی میں شریک بزنس کمیونٹی مختلف شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول نے بھی تقریب کو بے حد سراہا اور اپنی نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کروائی اور اپنے تاثرات بھی دیئے اور ہمارے گیرسی بھی کچھ دائم ہے دید میں ہے دیس تھے دید میں دیکھنے اور اس میں نے دید میں this سر کچھ دید میں ہے لہا کو ایک جنگ کم تکڑی کے بھی کچھ بھی انچٹا ہے اور ہم دید میں مجھے لگا یہ ساتھ دیکھنے اور اس کا مجھے تعاون ہے یہ سی قدرت ښادور کرنے والے کے بعد میں میں چھتا ہے یہ سب تکڑی gymہ ایماری تصو طورب اور کے بھی جوہ جوارے گرام کے مط selfies مدانی چینل کے ناظرین آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی علم دین کے نور سے روشناس کروانے کے لیے دعوت اسلامی کے جامعہت المدینہ میں داخلہ دلوائیے اور عجر و ثواب پائیے